جاوید بلوڈ سے جاوید بلوڈ یہ بھی بتائے گا جنرل کانسل کا اجلاس جو ہونے جا رہا ہے کب تک امکان ہے کب تک شروع ہو جائے گا دیکھیں جنرل کانسل کا یہ دوسرا اجلاس ہے پہلا اجلاس جو ہے وہ گزشتہ رات منقض ہو تھا جنرل کانسل نے مسلمی نون کی جو آرٹیکل ایک سو بیس سی ہے اسے ختم کرنے کی منظوری تھی جس کے تحت کوئی بھی ناہل شخص پارٹی کی سزارت کر سکتا ہے اب جنرل کانسل کا اجلاس دوبارہ شروع ہونے والا ہے جس میں تمام امران پہنچ چکے ہیں باقی جو رہنما ہے ایسن اقبال اسحاق دار اور باقی جو لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اب چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہو چکا ہے الیکشن آفیس سے اس کے پہنچنے کے بعد جو ہے وہ یہ اجلاس شروع ہو جائے گا اسے اجلاس کے شروع ہونے کے بعد باقیدہ کروائی کا آغاز ہوگا اور جو جو کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں وہ انونس کیے جائیں گے ایوان کے سامنے جنرل کانسل کے سامنے یہ بتایا جائے گا کہ کس کس امیدوار کی طرف سے کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے ہیں اس کے بعد چیرمن الیکشن کمیشن جو ہیں وہ جاویل بلوچ آپ ہمارے ساتھی دے گئے اسی سارے معاملے پر مزید بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ایڈیٹر نئی بات عطاو رحمان صاحب ہمارے سے ٹیلی فول نائن پر موجود ہے عطا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کو آپ ایک منٹ کے لیے سائٹ پر رکھتے خود نون لیگ کے اپنے آئین میں موجود تھا کہ نا اہل شخص پارٹی کا صدر نہیں بن سکتا شک ون ٹوئنٹی سی کو ختم کر دیا گیا ہے میاں نواز شریف کو صدر بنانے کے لیے کس طرح کمنٹ کریں گے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک خاص قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی سپریم کورٹ نے ایک بہت ہی کمزور بنیاد پر ایک تیسری دفعہ منتخب ہونے والے وزیر آدم کو نا اہل کرا دیا تھا اب اس نا اہلی پر کئی سوالات قانونی اور آئینی حلقوں سے صرف پاکستان میں نہیں دنیا بر میں اٹھائے جا رہے ہیں اس صورتحال میں ایک ایسی انتحابی قوانین کے اندر ترمیم جو کہ ایک ڈکٹیٹر نے متعارف کرائی تھی اور اس سے پھر تمام سیاسی جماعتوں کے جو منشور ہیں اور ہائن ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوئے تھے وہ ہٹا دی گئی ہے اور ایک ڈکٹیٹر کی متعارف کرادہ کردہ ترمیم کو نہاید جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا ہے پہلے ایوان بالا میں پھر ایوان زریع میں باری اکثریت کے ساتھ ایوان زریع میں ہوئی ہے اور ایوان بالا میں بھی مسلمی قنون کی کوئی باری اکثریت نہیں تھی صرف ایک ووٹ کی اکثریت اس نے حاصل کیا ان کے اپنے منشور کے اندر جو رکاورت تھی انہوں نے دور کر دی ہے اور اپنے لیڈر پر اعتماد کا برپور اظہار کیا ہے پاکستان میں آپ جیسا کہ جانتے رہے ہیں ہوتا یہ آ رہا ہے کہ جب کسی وزیر آدم کو اتاور ارمان صاحب ہم ہر ساتھ رہے گا اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سابق سکیٹری الیکشن کمیشن کبردل شاہ صاحب نے بہت شکریہ کبردل شاہ صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ نواز شریف آج بلا مقابلہ نواز شریف مسلم لگنون کے بلا مقابلہ صادر منتخب ہو گئے نواز شریف کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائی آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں نواز شریف کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے اور نواز شریف مسلم لگنون کے بلا مقابلہ صادر منتخب ہو گئے جب 28 سلائکو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس وقت وزیراعظم نواز شریف کو ناہل قرار دیا گیا تھا قومی اسیملی کی رکنیت سے تو اس کے بعد وہ وزارت عثمہ کے عہدے سے بھی الگ ہو گئی تھی اور اس کے بعد قائم اکام صدر کے طور پر سردار یاکوب ناصر کو منتخب کیا گیا تھا نون لی کا صدر اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر پارلیمنٹ کے ذریعے آئین میں ترمیم کی گئی ایک بل پاس کر رہا گیا جس کا نام انتخابی اسلاحات بل دو ہزار سترہ رکھا گیا پہلے اسے قومی اسیملی نے منظور کیا اور اس کے بعد اسے سرک نے منظور کیا اور بعد میں صدر مملکت نے دستخط کیے سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کمر دل شاہد صاحب ہمارے ساتھ اسیلک ٹیلفن لائن پر موجود ہیں کمر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کے صدر کے عہدے کے لیے جو رولز ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی جانب سے ان رولز کو فالو کیا گیا ہے میعہ نواز شریف کو صدر بناتے وقت میعہ صوری طور پر زہر ہے کہ چیب انہوں نے بہت جلدبازی میں عضرت میں جو انہوں نے سینٹ میں بل جو پاس کروایا بڑے پوری صلاح طریقے سے اس میں ہماری اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی بقیادہ خفیہ طور پر انہیں احمایت حاصل یہ سب سے بڑی اہم بات اجراء کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو بڑا دعویٰ کر دیا اپوزیشن ہونے کا انہوں نے سینٹ میں جب بل پیش ہو رہا تھا اس کو حکومت شکست کھا رہی ہے اس وقت اپوزیشن کے پاس سنتالیس آرہ قیم تھے اور حکومت کے پاس چھپیس تھے اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک حکومت نے اپنے چالبازیوں سے یاری سے یا چلاکی سے جو بھی کیا دو تری اختیار کیا جس میں کہ تحریک انصاف نے بھی اپنا ایک ووڈ جو تھا وہ انہوں نے اس پر کاشٹ نہیں کروایا اور وہ بسا بیٹھے کیفٹی ایریا میں چاہے پی پی رہے ہیں اسی طرح متحدہ کون محمد کے جو ہیں یہ آپ کا جانب سے بل منظور ہو گیا صدر نے دستخط کر دیئے لیکن پارٹی صدر منتقب ہونے سے پہلے الیکشن کمیشن کے اپنے نوٹفیکیشن کا انتظار کرنا چاہیے تھا جس میں امنڈیڈ رولز جو ہیں وہ منشن کیے گئے ہوں یہ آپ کا جو لے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ آپ نے بڑا اہم اٹھا دیا ہے اس پر الیکشن کمیشن نے پاکستان کو نظر انداز کر دیا اب نواز شریف صاحب کو جب یہ صدر بنایا گیا پاکستان مسلم نواز گروپ کا تو انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان نے جو ان کو دی نوٹفیکیشن کیا تھا تو پہلے وہ نوٹفیکیشن واپس لینا چاہیے تھا اس نوٹفیکیشن کے واپس ہونے کے بعد ہی نواز شریف صاحب کا صدر کا الیکشن ہونا چاہیے تھا لیکن حکومت جو تاہرہ کسی ادارے کی خیال پر بھی لگتی لیکن یہاں الیکشن کمیشن پاکستان کو بھی اپنا ایک نقطہ نظر پیش کرنا چاہیے کہ ابھی تک وہ جو دی نوٹفیکیشن ہی ہے وہ تو موجود ہے وہ دی نوٹفیکیشن ہو چکا ہے اس پہلے دی نوٹفیکیشن کیا جائے اور اس کے بعد ان کا الیکشن ہونا چاہیے تھا جب تک وہ دی نوٹفیکیشن نہیں ہو جاتا تو نواز شریف صاحب کا جو الیکشن جو ہے وہ غیر قانونی ہے لیکن کور دلشاہ صاحب آپ کی خیال پر پاکستان کا موجودہ الیکشن کمیشن اتنا روبرسٹ اور اتنا خودمختار ہے اچھا کور دلشاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا ایک مرتبہ پھر اتاور احمان صاحب آپ کی جانب آئیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کمنٹ کریں گے آپ کور دلشاہ صاحب کی اس بات پر کہ اگر الیکشن کمیشن اپنی ویل پاور استعمال کرتا تو آج نواز شریف نونگی کے صدر نہیں بن سکتے تھے دیکھئے کمور دلشاہ صاحب میرے محسن دوست ہیں اور انتہابی قوانین پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور وہ خود مشرف کے زمانے میں الیکشن کمیشن کے سیکٹری جنرل رہے ہیں لہذا ان کی حیثیت ایک ایکسپرٹ ہی ہے لیکن میں ان کی بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور نیو کے ناظرین کی بھی کہ الیکشن کمیشن نے جو ڈی نوٹیفائی کیا تھا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نواز شریف کا ممبر قومی اسمبلی ہونے کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا اور اسی کی بنیاد پر وہ وزیر آزم میں رہے جہاں تک اپنی پارٹی کے صدر منتخب ہونے کا تعلق ہے اس کا اس نوٹیفکیشن سے پر تولک ریجو الیکشن کمیشن نے جاری کیا تھا لہذا اس کو پہلے اگر الیکشن کمیشن اپنے اس نوٹیفکیشن کو ڈی نوٹیفائی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف قبر برشاد صاحب آپ اتاور احمان صاحب کی اس بات کا جواب دینا پسند کریں گے اگر آپ تک آواز آ رہی ہو دوست میں بڑا ان کے اعترام کرتا ہے میرے دوستیں میرے بزرگ ہیں آتاور احمان صاحب نے بہت مہین کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن مثلہ بہت میں ان کی خدمت میں ادارش کروں گا کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے جہاں وزیر آزم یا قومی اسمبلی کی ممبرشپ کا جو ڈی نوٹیفکیشن کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کے جو صدر تھے اس کا بھی نوٹیفکیشن کیا تھا کہ وہاں وہ پاکستان مسلم لیگ کے صدر نہیں رہے میں انہیے کر رہا ہوں جو پاکستان مسلم لیگ کی صدر کی اسیل سے جو ڈی نوٹیفکائی کیا تھا الیکشن پاکستان نے پہلے وہ واپس لیا جائے اتاور احمان صاحب دو الگ الگ نوٹیفکیشن ایشو کیے گئے تھے کور دل شاہد صاحب کہہ رہے ہیں اور پارٹی صدارت کے لیے الگ نوٹیفکیشن ایشو کیا گیا تھا اور جب تک وہ الیکشن کمیشن کے جانب سے ڈی نوٹیفائی نہیں ہوتا تب تک کور دل شاہد صاحب کی رائے میں تقنیکی طور پر نواز شریف نون لی کے صدر نہیں بن سکتے دیکھیں یہ ایک تقنیکی معاملہ ہے یہ آج جب نواز شریف منتخب ہو گئے ہیں تو بقیدہ الیکشن کمیشنر کو اس کی اطلاع کر دی گئی ہے اور یہ ایک تقنیکل پہلے تو میں واضح کر دوں کہ یہ جو کل ترمیم ہوئی ہے وہ آئین میں ترمیم نہیں ہوئی وہ انتہابی قوانین میں ترمیم ہوئی ہے آئین میں جو ترمیم ہوتی ہے وہ دو تہائی اکثریت کے ساتھ ہوتی ہے اور کل جو ہیں وہ ایک سادہ اکثریت کے ساتھ ترمیم ہوئی ہے اور اسی طرح اور خود کور دلشاہ صاحب نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ صرف مسلم بھی قنون نہیں آپوزیشن جماعتوں نے بھی اپنے اپنے طریقے سے اس ترمیم کو حمایت کیا یعنی پوری جو قومی سیاسی لیڈرشپ ہے جو منتخب لیڈرشپ ہے وہ اس ترمیم کے پیچھے کھڑی ہے اور اس کی راہ میں اگر کوئی تیکنیکل دکاوت ہے تو وہ دور ہو جائے گی وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ دکاوت نہیں ہے لیکن اطاو رحمان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی دے گا کور دلشاہ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہی دے گا اسی سارے مسئلے پر آپ سے ہم مزید بھی بات کریں گے یہاں پر اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ انتخابی اصلاحات کا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے درخواست گزار نے موقع پہ اختیار کیا ہے کہ نیا قانون آئین کے بنیادی دھانچے اور اس کی روح سے مقصادم ہے نئے قانون کے تحت نا اہل شخص پارٹی کی صدارت کے لیے اہل ہو گیا ہے آپ کو بتانیں کہ انتخابی اصلاحات کا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ہماری نمائن دے شوہب علی سے شوہب علی بتائے گا درخواست گزار نے کیا موقع پہ اختیار کیا انتخابی اصلاحات کا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج درخواست گزار نے موقع پہ اختیار کیا ہے کہ نیا قانون آئین کے بنیادی دھانچے اور اس کی روح سے متصادم ہے نئے قانون کے تحت نا اہل شخص پارٹی کی صدارت کے لیے اہل ہو گیا ہے انتخابی اصلاحات کا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج درخواست گزار نے یہ موقع پہ اختیار کیا ہے کہ نیا قانون آئین کے بنیادی دھانچے اور اس کی روح سے متصادم ہے اسی حوالے سے مزید بھی اپنیٹس حاصل کریں گے شوہب علی سے لیکن اسی سارے معاملے پر ہم کمنٹس لے لیتے ہیں کوردل شاہد صاحب کے اور طاہر حیمان کے کوردل شاہد صاحب یہ نواز شریف نے ابھی پارٹی صدارت سنبھالی نہیں ہے باقاعدہ طور پر لیکن اسے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ آئین کے بنیادی دھانچے سے متصادم ہے یہ انتخاب لیکن ان پارلیمانی پارٹیوں نے تو سپورٹ کیا آپ نے کہا خابوشی سے سہرک میں میاں نواز شریف کی حکمران جماعت کو لیکن کوردل شاہد صاحب آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں پلی لی گئی ہے کہ یہ انتخاب آئین کے بنیادی دھانچے سے متصادم ہے واقعی متصادم ہے سپورٹ کورٹ پاکستان کے فیصل خلاب متصادم ہے بقیادہ سسٹی 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 سٹی سٹی کے بارے میں لیکن اس میں ایک بڑی بڑی اہم بات ہوتا ہے بقیادہ سو سمجھ کر لاہور ہائی کورٹ کو جانا چاہیے اس میں ہماری جو پارلیمانی پارٹی ہیں جماعت اسلامی ہیں یا باقی دیگر جماعتیں ہیں ان کو جانا چاہیے ایک افردی بار کے جانسی پوچھیں تمہارا کیا انٹریسٹر میں آرہا ہے یہ بہت ایک کیس کمزور ہے یہ میں رہا پارٹی ہوئی ہوتا ہے اس میں بقیادہ پارلیمانی گروپ کو جانا چاہیے ان کو ہمارا یہ تاور ایمان صاحب آپ کی جانب آنا چاہیں گے ترقی آفتہ ممالک کی مثالیں دی جاتی ہیں احسن اقبال کی جانب سے نواز شریف کی جانب سے کیا ترقی آفتہ ممالک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اسی طرح اپنے صدر کا انتخاب کرتی ہیں جس طرح آج نون لیگ نے کیا ایک یہ بات یہ ہے اشارے پانچ سو ارکان ہیں اور ان میں سے کم از کم تیس کے خلاف جو ہے نا وہ عدالتوں میں ایف آئی آر کھلی ہوئی ہیں جرائم کی اور ان کو وہ محفوظ ہے اور ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اپنی نشستوں پر منتخب برقرار ہیں جہاں تک ایک شیاسی قائد کا تعلق ہے تو کوئی بھی پاکستان کا شہری جو ہے وہ ایک شیاسی جماعت قائم کر سکتا ہے اس کی قیادت کر سکتا ہے اور یہ ساری محضب دنیا کا دستور ہے اور اسی پر اسی طرح ہے خود برطانیہ میں بھی ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن دیکھیں لیکن میرا سوال یہ نہیں تھا میں نے پوچھا آپ سے یہ تھا کہ جن ترقی آفتہ اور جمہوری ممالک کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں کی سیاسی جماعتوں میں جو انٹرنل الیکشنز اسی طرح سے ہوتے ہیں جس طرح سے آج نون لیگ میں ہوا یا وہاں پر سٹائل تھوڑا مختلف ہوتا ہے انٹرنل الیکشن باری اکثریت سے ہوتے ہیں تو یہاں تو متفقہ طور پر ہوئے ہیں ہر جگہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی باری اکثریت کے ساتھ اپنے قائد کو منتخب کیا جاتا ہے یہاں تو بقاعدہ متفقہ طور پر منتخب کیا گیا ہے اور آپ ایک بات پر غور کریں کہ یہ جو آج آئی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آئین کے بنیادی دانچے کے خلاف ہے یہ بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے انہوں نے کچھ آئین کی شکتہ حوالہ نہیں دیا کہ یہ اس کے اچھا کور دلشاہ صاحب اسی طرح آپ کمنٹ کیجئے گا کہ برطانیہ کی جو لیبر پارٹی ہے کنزرویٹف پارٹی ہے امریکہ کی ڈیموکرٹک ریپبلکن پارٹی ہے ان کے اندر تو بقاعدہ مباحثے ہوتے ہیں انتخاب ہوتے ہیں ارقین امیدواروں کی تقاریر سنتے ہیں ایک بقاعدہ الیکشن پروسس ہوتا ہے اس کے بعد جا کر پارٹی صدر اپنا عوضہ سمالتا ہے جی کور دلشاہ صاحب میں نے آپ سے پوچھا کہ امریکہ اور برطانیہ کی سیاسی جماعتوں میں تو ایک طویل الیکشن پروسس ہوتا ہے اس کے بعد کوئی پارٹی صدر کا عوضہ سمالتا ہے لیکن تو خیر ان کے ہاتھ بہت بڑی روایات ہیں ان کے ہاتھ اخلاق کے بارے میں اس کے کنڈیکٹ کے بارے میں اس کے ایمانداری کے بارے میں اگر کوئی جہاں ہی خبر مل جاتی ہے اس کا سکڈل آجاتا ہے تو وہ پارٹی کا آہل نہیں رہتا اسی طرح امریکہ کے بڑے بڑے پریڈنٹ ہے مسٹر کنیڈی کا بھائی وہ اس بنا اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تو درم فرنٹ کی تصوری اخبار میں چھپتے ہی تھی وہاں تو بڑا ایک خلاق کے بارے میں اس کے کریکٹر کے بارے میں بہت چھان دین کی جاتی ہے اور بڑے بڑے امریکہ کے تین چار جو سہتے ہیں اور کور دلشاہ صاحب وگی حال ہی میں امریکہ کے وزیر سہت اس بات پر مصطافی ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے سرکاری دوروں کے لیے مہنگے نجی جہاز استعمال کیے وہاں کے بڑے روایات ہیں ان کے بڑے کردار ہیں ان کے بارے میں تو وہ اس کے مطابق کو چاہتے ہیں جیسے کہ ہمارے اپنے لغز وہاں صادق امین کہتے ہیں ان کے اپنے روز کے مطابق اخلاق کے بارے میں جاتے ہیں بہت بہت شکریہ کور دلشاہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ عطا و رحمان صاحب تجزیہ دینے کے لیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پارلیمنٹ سبل کی منظوری کے بعد